اسلام علیکم گوڈ مارننگ پیپس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں جان رہی ہوں لاہور اپنی خالہ کے پاس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بس میں بیٹھ رہی ہوں تجھے آپ بلکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں اور ایم سو مچ ایکسائیڈیٹ کیونکہ میں کافی عرصے بعد اپنی خالہ کے پاس جا رہی ہوں میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ سفر جلدی جلدی ختم ہو جائے بس میں اپنی خالہ کے پاس لاہور میں پہنچ جاؤں وہاں کافی گرمی ہے لیکن اندھر اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ ایسی آن تھا سو ٹرابلنگ کا اتنا پتہ نہیں چلا مجھے اور اب آگئی ہے میری خالہ مجھے پکرنے مہین بھی ساتھ آئی جہاں زیب بھی آیا اور ابھی میں آپ کو جہاں زیب سے بھی ملگا ہوں گی ہم جا رہے ہیں خالہ کے گھر کی طرف مہین گوش میں شاپنگ کر لی مہین نے مہین کے ساتھ آئی جہاں مہین پر مہین چلے گئے پھر چوت لکھا گئے ساری بہت ہی مہین جا رہی ہے کہا گئی مہین اب اچھا آپ کی گاڑی ریڈی ہے پھر ہم چلے ہاں ٹھیک ٹھیک اوکے جی ناظرین تو اب ہم آچکے ہیں ٹیریس پہ اور شام کی ہو رہے ہیں سارے شو رہے ہیں نا بیچ کی میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ بہت تھک گئی تھی اور بس کھانا تھا کہ ہم لوگ فوراں سو گئے لاہور میں موسم تو اچھا ہے یا موسم اچھا ہے نا سن بہت اچھا لگ رہے ہیں ٹیریس سے ہاں ہاں یہ اندر نہیں آئے گا مجھے کہہ رہے ہیں یہاں ٹیریسے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں اندر آجوزے ہاں ٹیریسے ہاں ٹیریسے آج آو ہاں ٹیریسے ہاں ٹیریسے ہاں ٹیریسے ہاں ٹیریسے ہاں ٹیریسے لوگوں کے آؤٹڈور گارڈنز کی سیٹنگ آپ بہت زبتست ہے ہاں ٹیریسے ہاں ٹیریسے ہاں ٹیریسے تمہارے کے لئے کچھ اٹھا ہے لیٹ سے لائٹ سے چاہتے ہیں جو لائٹ سے چاہتے ہیں وہ بہت چیوٹ لگ رہے ہیں تم اس کے شوز دیکھو یہ ہمارے ساتھ پاک جانے کے لئے ریدی ہو گیا ہمیں اچھے دنے پاک جانے کے لئے ہاں یہ بہت ہے ہم پاک جا رہے ہیں ہمارے ساتھ پاک جانے ہیں ہمیں آمین ہوا بھی اتنی گرم ہے کہ بس ہم چھوٹے ساکے بچوں نے اتنی دائیں کہ سب اچھا موزمہ پیوے تھے اچھا رستے میں نے تہین کیا کہ کافی اچھے بادل تھے مجھے رہا دا شد بارش ہوگی یاد کہاں گیا پارک اس سیکٹر کا پارک کتنا دھوڑ ہے چھوڑا اب تو بہت کم سے بس لگا اب سے پیارا پارک یہ سیکٹر ہے کس کا؟ سیکٹر چھوڑا بھیکٹر چھوڑا اچھا چھوڑا بیٹیون پر موجود ہے بیٹیون پر موجود ہے بیٹیون ڈیرہ نیستر دنیا بیٹیون تاکیون بیٹیون بیٹیون موسیقی 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 جامن چامن ہم درخت درخت موسیقی یہ دیکھو لیکن یہ کچھا ہے بی بی اس کو ہلاو تاکہ جامان نیچے گر گئے میں پیڑ کیوں پچھا رہا ہوں کتنی میں اچھے لگ رہی ہوں کی پیڑ کی ہنجی اسلام علیکم گائیز اور میں جا رہی ہوں اپنی خالہ کے ساتھ ڈرائیوئنگ سیکھنے میری خالہ مجھے سکھا رہی ہیں ڈرائیوئنگ اچھا باب اور باقی سٹیپ سمجھائیں مجھے ابھی رائیٹ کام سر رہے ہیں اس پر ایٹر میں نے رائیٹ کام کر رہے ہیں صحیح اور ہم جا کہا رہے ہیں ہمارا پاکی آئی گا ہمارا پاکی آئی گا ہمارا پاکی آئی گا صحیح باو یار بدب آپ سہی جو ہے نا وہ دو پردست میں پروفیشنل گاڑی مجھے پروفیشنل ڈرائیوئر لگری ہے مجھے میری خالہ اس وقت مجھے کھا بھی چھیک ہیں ہمارا پاکی آئی گاڑی چلانا سکھا ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے جن لڑکیوں نے گاڑیاں نہیں سکھی مئی ہیں وہ بھی اپنے ہزبرن کی پیشے پیشے پڑھ جائیں کہ انہیں گاڑیاں سے بہت اچھی بات ہے میں جتنے اپنے کام کرنے با آپ خود کر لے بجائے اپنی چور کی زندے پر لکھنے کی میں نے سیلے سے کہ سکھائی کہ چھو جی ہمارکت انسام پڑھو کے لیے نا وہ بھی ہو ہمارکت انسام پڑھائی تو ہے کہ یہ چیز کی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہمارکت انسام سائیڈ ہمارکت انساملہ کل رہت ہے چیک ہے لیفت سائیڈ پہ آپ نے ہمیشہ گھٹ چلانے گے اگر آپ بہت فاسٹ چلانے ہیں تو آپ رائٹ سائیڈ پہ چلائیں گے بیسی سلو ہوت چلانے کے لیے مشہ لیفٹ سائیڈ ہے آپ اپنی لائن میں چل رہے ہیں اگر آپ زیرو پہ بھی چل رہے ہیں کوئی آپ کو آکے ٹکر نہیں مارے گا اگر آپ نائی سائیڈ پہ چل رہے ہیں زیرو پہ تو دوسرا آنے والا آپ کو ضرور میٹ کرے گا جب میں گاڑی انشاءاللہ چلانا سیکھ جاؤں گی تو پھر آپ سب کو ملے گی گھوموں گی گاڑی میں بیچھے والی آگام بھی دکھا دے دیوں ماہین ماہین بھی بیٹھ گیا ہمارے ساتھ ماہین آپ نے سیکھ لیا گاڑی چلانا نہیں سیکھ لیا بھی بھائی ماہین بات میسیج پہ تجربہ ہے کہ یہ مجھے ہر چیز پہ گایڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ماہین یوں کریں ماہین یوں ریورس کریں ماہین یوں کریں واو مطلب مجھے کریز پہ گاڑی سیکھنے کا دی اس کی یہاں پہ انکرس پہلے گی اس پر انٹریس پر ایسٹرس بھی اگر ہے اس کی یہاں پر انٹریس پر ایسٹرس بھی ایسٹرس بھی ایسٹرہ اسے ہی ہے اس کیسی اسی کسی بنا رہے ہیں ایک ایک ایسٹرپ ایسٹرم امنے کھا لیا ہے یہ میری کھالہ کی ہے کیونکہ وہ ٹڈرائف کر رہی ہیں ان کے ایسٹرپ ایسٹرم مرے ہاتھ پہ جس پر میری بہت بری نظر ہے بتانے واللہ بہتر ہیں یہاں کہ کبھی کو سفت کرتے ہیں کہ یاکہ ایسا ہی ہے کیونکہ ہمارے بہترین رہی زیادہ ہیں جو رہے مکٹی نہیں ہیں ہماری طرح وہ گھر رہے ہیں اب ہم آہاں صحیح اللہب آپ سب میلی دعا کریں کہ میں گاڑی بہت جلدی سکھانا بلکہ بھگانا سیکھ جاؤں وہ بھی ڈبل روڈز پہ ہے مزہ تو دہب آئے نا جب بنا لانگ ڈرائیو پہ جائے سب سے پہلی ڈرائیو میں اپنی بیس فرنڈ کو دوں گے دیکھو اسی سکیڈ بریک آنے سے کافی دیر پہ لینا ہاں بریک پہ پہ رکھ دیا تھا مجھے پسا چاہ گیا تھا کہ اس کی لائٹس ریڈ ہو گئی ہیں ہاں صحیح اور اورتوں سے کاری سکھنے کا سب سے اچھا مطلب جس سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کو گالیاں نہیں پڑتی مانا سیریسلی میں نے بہت جگہ دیکھے کہ جب مرد سکھاتے ہیں نا تو وہ اللہ ماف کرے کیا حال کرتے ہیں میں نے بیس بولا سب کو کمجھ سکھا دے بولنا تھا اببو سے کبھی نہ سکھنا بھائی بھی اس کا بھائی بھی اس کا ریڈ بوڑ راتے ہیں کیوں؟ نجیب بہت زیادہ کنٹی گنس دیتے ہیں انسان کو چلے یہ ایک فائدہ آپ کو ہو جائے گا کہ میرے ولوگ کے ذریعہ آپ کے ہزبن مشہور ہو جائیں گے انگی کے دنیا کی پہلی بیوی ہے جب سے گاڑی میں بیٹھے ہیں تاریفیں کہ رہی ہیں ماشااللہ بھائی سب لوگ ماشااللہ بھائی اسلام علیکم گوڈ مورنگ پیپس یہ ہماری مورنگ ہے جبکہ ویسے اصل میں دوپہر ہو چکی دوپہر کے دو بچ چکے ہیں اور آج ہے میرا لاہور میں سیکنڈ ڈے تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم لوگ کیا کرنے والی ہیں ویسے ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگ فورکرس اور سکوئر مول میں جائیں گے دوپہر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں شام کی کھانے کی تیاری ہو گیا ہے یہ کھانا بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے یہ سالن بن رہا ہے اور یہ بھی کچھ پکی رہا ہے اپتہ نہیں یہ کیا پک رہا ہے اور یہ احنی فلاو بن رہا ہے ساتھ اور نمرا ہمارے لئے پراثے بنا رہی ہے اور نمرا ہمارے لئے پراثے بنا رہی ہے کیونکہ یہ نہ دوپہر کھانا ہے ہاں یہ نہ دوپہر کھانا ہے اور نہ یہ صبح کا ناشتہ ہے یہ درمیان کی کوئی چیز ہے کیونکہ صبح ہم نے ابھی ہم لوگ بیٹھ پئی تھے جب خالہ ہمارے لئے شیک لے کے آگے بارہ بجے ہم لوگ اٹھے تو ہم نے شیک کیا اس کے بعد کس کھانے کو دلنے کیا تو لائٹ نے بہت تنگ کیا ہے لائٹ بہت جا رہی ہے تو پراثے ہمارا بند چکا ہے اور بہت ہی مزگ ہے یہ بچہ پارٹی کے ساتھ میں کرنے لگی ہوں ناشتہ ناشتہ اور کھانا کباب بنے ہوئے ہیں بہت مزگ ہے یہ بھنا چکن بنا ہے آو نا یہ کیا ہے یہ کسیس کا ناشتہ اللہ وہ بھی ساتھ ہے پھر سے لگی لائٹ بہت انکیا ہے لائٹ ہم کرتے ہیں ناشتہ اور آپ کے ساتھ پھر ویڈیو بنائیں گے اللہ حافظ ناشتہ ہم سب نے کر لیا ہے اور یہاں پہ شام کے کھانے کی تیاری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ یخنی پلاو کی یخنی یہ یخنی پلاو یہ یخنی پلاو یہ یخنی پلاو یار آپ ابھی پنجابیاں چھوڑ رہے ہیں اچھا 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 مطلب یہ صحیح میرے اس کو ہمیں گے یہ کیا جو کچھ کریں یہ کیا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں شلجم کوشش کرنی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کم جا رہے ہیں چاہے ہم جا رہے ہیں چاہے ہم جا رہے ہیں میری خالا مجھے ہمارے ناہول یہ جی آگے ہیں ہمارا یہاں مال افدہ ہور یہ ہے مال افدہ ہور صحیح تو فرل روڈ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے گرمی کافی ہو رہی ہے ہلاک ہلی موکہ ملا ہے ڈرائیوینگ کی جوہر دکھانے کا یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں پورٹریس میں ہو رہے ہیں اس سائیڈ پہ کیا ہے یہ سٹیڈیوم کو گیٹ ہے یہ ہم آپ کو دکھاؤ دے گی ہوں چلوگی میں اتر کے ہی دکھاؤں گی چلوگی میں اتر کے ہی دکھاؤں گی سٹیڈیوم کو گیٹ اور سامنے جتنی بھی شاپس ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ملک ہے ہمیندار ہمیندار خودرس یہ ہمارئے چھتے ہیں آپ کھاؤں گاڑی کھاؤں گا آپ کھاؤں گا آپ کھاؤں گا یہ ایک اپر ہی دکھاؤں گا یہ سٹیڈی ہے اور ہم آگے ہیں سکر مول میں چلو بھائی بھائی بھی تنٹا ہ رہے ہیں کہاں سے چھے گائز تو ہم لوگ اندر ہو چکے ہیں سکر مول میں اور ہمیں دکھا رہے ہیں کیا تکریہ مل سیریسی پبلک پیس کی ویڈیو سکر ملے چھے گیا ہم نے بنا رہا ہیں آوچ ہم نے سویٹ کون لے لیا سویٹ نہیں سوی سٹیم کون نیچے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے واپسی کا ٹائم آ چکے ہیں یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکتلاہور کا موسم بہت ہی خوبصورت ہوئی ہاں آئیں چل رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے کھانا کھایا ہے اور اب ہم جائیں گے ہم لوگ پھر جائیں گے ڈرائیف پہ جو کہ آج میرا سیکنڈ ڈے ہے ڈرائیونگ سکھنے کا فورٹریس میں ہم لوگوں نے بہت انجوائی کی ہے بہت مزا آیا ہمیں بہت زبردست خوبصورت مال ہے لاہور کے عمام کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ لاہور واقعی بہت پیار ہے جی گائز پورے دن کے خواری کے بعد بھی ہمارے در اتنی حمد بچی ہے ماشاءاللہ سے کہ ہم پھر بہار آگئے کیونکہ آج ڈرائیوک سکھنے کا میرا دوسرا دن ہے ہاں موسم واقعی بہت اچھا ہوا ہے اور کل جتنا ہے کل وہ میں نے سیدھی سیدھی تو چلا لی بٹ یہاں وہاں موڑتے وقت میں نے بہت برامی کیے آج جو ہے وہ میں یوٹن پر گاڑی چلانا سکھوں گی اور آپ سب میلے دعا کیجئے کہ مجھے بہت اچھی گاڑی چلانے آجائیں تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لاہور ٹور کا جو ولوگ ہے وہ کافی لنبا ہو جائے گا بات آپ کو مزا آئے گا دیکھ کے ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں پانی لیں پر فیٹر سے یہاں یہ ہے فیٹر پلانٹ سے پانی لیں اوکی اوکی مائی تو موسیقی